اسلام علیکم دوستو وسیم راجبوت ایڈوکیٹ ہائی کوٹ حاضر خدمت ہیں میرے میرے پیارے بہن بھائیوں میرے جنگ وکلا میرے پاکستان کے قوم میرے عام شہری بھائی بہنوں اسلام علیکم میں آج کا جو ٹوپک ہے یہ اسپیشلی طور پر ینگ وکلا بہن بھائیوں کے لیے بھی ہے اور فیملی کوٹ کو کے اختیارات آیا کہ وہ اپنا آرڈر پر نظر ثانی کر سکتی ہیں یا نہیں اس کا قانونی حوالہ بھی دوں گا تو اس میں دوستو بات یہ ہے کہ اگر کوئی فیملی کوٹ گارڈین کوٹ فیملی کوٹ کو یہ اختیار حاصل ہے اگر وہ کوئی آرڈر فرما دیتے ہیں تو اس میں دوستو کچھ دوسری پارٹی جس کے خلاف آرڈر ہوا ہو اگر اس کو اس آرڈر میں اعتراض ہے تو وہ اسی کوٹ میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں نظر ثانی کی تو دوستو وہ فیملی کوٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے آرڈر کی نظر ثانی کریں فیملی کوٹ اپنے آرڈر کی نظر ثانی کر سکتی ہے یہ اس میں لاہور آئی کوٹ کی ججمنٹ کے بھی حوالہ جات ہیں دوستو آنر ایبر لاہور آئی کوٹ کی ججمنٹ جو ڈریکشن فیملی کوٹ کے دی گئی ہیں کہ اگر کوئی فیملی کوٹ اپنا آرڈر کرتی ہیں کہ اگر دوسری پارٹی کو اگر اعتراض ہوتا ہے وہ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ اپنے آرڈر پر نظر ثانی فرمائیں جناب تو آنر ایبر کوٹ فیملی کوٹ جو ہوتی ہے اس کا اختیار ہے اس کی سواب دیت ہے کہ وہ اپنا آرڈر کو اس پر نظر ثانی کر کے مناصب حکم کر سکتی ہیں یہ لاہور آئی کوٹ کی ججمنٹ ہے میرے بھائیو دوزار سترہ سی ایل سی دو ہزار سترہ سی ایل سی ون سیون فور سیون لاہور آئی کوٹ اس میں بلکل کلیر کنسپٹ کلیر ہے میرے دوستو میری ریکویسٹ ہے کہ اس ججمنٹ کو آپ پڑھئے گا دوزار سولہ سی ایل سی سیون تھری لاہور آئی کوٹ کی ججمنٹ ہے اس میں بھی بڑا کلیر کنسپٹ دیا گیا ہے تو دوزار چودہ سی ایل سی سیون ون فائی لاہور آئی کوٹ کی ججمنٹ ہے دوزار چودہ کی تو دوستو یہ تین ججمنٹ سے سائیٹیشن ہے اس میں بلکل کلیر بتایا گیا کہ فیملی کوٹ کو اختیار ہے کہ وہ اپنے آرڈر پہ نظر ثانی کر سکتی ہیں تو ہائی کوٹ نے کیس کو ریمانڈ کر کے فیملی کوٹ کو دوبارہ دے دی گیا اس میں کچھ کے کہ اس فیملی جو کیس سے ہائی کوٹ نے ریمانڈ کیے ہوئے ہیں اور جو تاکہ فیملی کوٹ کو کہا کہ وہ اپنے آرڈر پر نظر ثانی کریں تو لہٰذا ایک فیملی کوٹ کو کلیر نظر ثانی کا اختیار دیا گیا ہے ان کی سوابدیت ہے ان کا اختیار ہے تاکہ فیملی عدالتیں گارڈین عدالتیں اپنے آرڈر پہ جو انہوں نے کیا ہوتا ہے ان پہ نظر ثانی کر سکتی ہیں دوستو یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو میری ملتی رہیں تاکہ قرون کی اگاہی میرے دوستوں تک پہنچتی رہے اور میں خدمت کرتا رہا ہوں اور میرے دوستو سلامت رہیں خوش رہیں اسلام علیکم